اسلام علیکم دوستو میں ہی ہزارجی پروفیشنل گرافیس کے جائنے اور کاراچی سے آج کی اس کلاس میں آپ صحیح پائیں گے پین ٹون کو پین ٹون ایڈوبی انلسٹریٹر بلکہ تمام گرافکس اپلیکیشن کا ایک پیچیدہ اتنے پیچیدہ نہیں زرہ سا پیچیدہ ٹون ضرور ہے لیکن اس ٹون کی وجہ سے اگر آپ کی سکیچنگ پاور فل ہے تو اس سے آپ بہت حیرت انگیز کام لے سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم اس کے پین ٹون کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے اور اس پر ایک شیپ ڈرائنگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گام کس طرح کرتا ہے اور آنے والی کلاس میں پرسو جو کلاس اپلوڈ ہوگی اس کلاس میں ہم اسی کی مدد سے ایک الیلسٹریشن کریں گے پین ٹون دیگر شیپ کی مدد سے ہم ایک خاکہ بنائیں گے بالکل فلیٹ فرس کارٹون ڈرائنگ کریں گے تو وہ کلاس دیکھنا مت بولیے گا پین ٹون کا جو حقیقی استعمال ہے وہ بھی آپ کو اس میں بہت ہو بھی اندازہ ہو جائے گا تو دیر کیے بغیر چنتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ کلاس تو یہاں پر ہمارے ساتھ ٹون بار میں موجود ہے پین ٹون اس پر میں دوڑے دیر کے لیے کلک کیے رکھتا ہوں تو ہمارے سامنے اس کا گروپ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس ایرو پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو پورا گروپ ہے یہ یہاں سے نکل کر آ جائے گا جسے میں اپنے آرٹ بارٹ پر کہیں بھی رکھ سکتا ہوں تو پہلے میں اس کے ایک سمپل سا تعرف کراتا ہوں اور پھر آپ کو پریکٹیکل کراتا ہوں یہاں پر یہ پین ٹون سیلیکٹ ہے اور یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور ذرا آگے جا کر کسی بھی مقام پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک سیدھی لائن بن جاتی ہے لیکن یہاں پر اگر میں دوسری جگہ کلک کرتا ہوں اور ماوس ریلیز کیے بغیر اسے ڈریک کرتا ہوں تو جس سمپلے میں اسے ڈریک کروں گا اس کے مخالف سمپلے میں یہ کرو ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو گھریاں ہیں یہاں بھی ہینڈن ہے یہاں پر بھی ہینڈن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر ایک نوک بنانا ہے تو اس صورت میں میں یہاں پر صرف آل پریس کر لیتا ہوں اور یہاں آگر اسے دوبارہ سے ماوس ریلیز کیے بغیر ڈریک کر لوں گا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کنارہ بھی اسی طرح شارپ ہو جیسے کہ وہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ربڑ وینڈ ہے میں جہاں بھی کلک کروں گا تو یہ اسی سمت میں کرو شیپ بنائے گا تو یہاں پر بھی میں آل پریس کر لوں گا اور یہاں پر جب آل پریس کر دیا تو اس کا جو نچھلا ہینڈلر تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو اب یہ کنارہ شارپ آئے گا اور یہاں پر میں کلک کر کے پھر یہاں پر جب کلک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے پین ٹول کے سامنے الگ ٹائپ کا آئیکون بنا ہوا ہے راؤنڈ کا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہماری جو پاتھ ہے یہ کلوز ہو رہی ہے اب تک اگر اس کا جو یہ سٹارٹ پوائنٹ اور انٹ پوائنٹ ملا نہیں تو یہ اوپن پاتھ ہے جیسے ہی یہاں پر میں اس کو کلک کروں گا تو یہ کلوز پاتھ ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تین ٹول کا اس میں کیا کام ہے تو یہ جو دو ٹول ہیں اس کا کام بھی یہی پین ٹول کر سکتا ہے لیکن فیلحال میں آپ کو بھی سمجھا دوں کہ یہ جو ہے ایڈ انکر پوائنٹ ہے یہ مائنس انکر پوائنٹ ہے اب مثلا ہم نے یہ پاتھ کلوز کر دی اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں ہم نے ایک اور انکر پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو یہاں پر بھی ایک شارپ کارنر بڑھائیں بسرط میں اسی زیادہ روٹیٹ کر لیتا ہوں اس سائٹ پر بھی ہمیں کچھ اس ٹائپ کا بنا رہا ہو تو پھر اس سرط میں ہم یہ کریں گے کہ یہاں ایڈ انکر پوائنٹ لے لیں گے جس کا کیبورڈ شارٹ کٹ پلس ہے اگر آپ اپنے کیبورڈ سے پلس پریس کریں گے تب بھی یہ ہو جائے گا یہاں پر آپ انکر پوائنٹ پلس کر لیں یہ پلس ہو چکا ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹو جسے جب ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں اس کو کرنف کر لیں جب کرنگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کے کرم ہو جائے گا جسے ہم ری شیپ کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہاں اس کو بالکل شارپ رکھ لے اور یہ ٹول اٹھا لائے گا اگر ہم اس کو یہاں پر اٹھائیں گے اور نیچے کی جانب سے اٹھائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کے شیپ ہمارے سامنے بن جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے اس میں تو آپ سمپلی یہاں پر یہ مائنس ٹول لے لیں گے اور یہاں پر کلک کر لیں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا اسی طرح میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ یہ پین ٹول ان دونوں کا کام کر سکتا ہے یہاں پر یہ پین ٹول سیلیکٹ ہے اور میں اس پر اگر یہاں پر دیکھیں یہاں پر چلے کر لیتا ہوں یہاں پر ایک انکر پوائنٹ یہ ہے ایک یہ ہے اگر اس کے بیچ پر میں اس بات پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نوڈ بن چکا ہے اور اس نوڈ کو اچھا ہے تو آپ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے لے لیں یا یہاں اس انکر پوائنٹ سے اور ری شیپ کیا جا سکتا ہے اچھا یہاں پر ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ میں نے آپ کو رسمی سا بتا دیا دوبارہ سمجھ رہے کہ اگر ہم یہاں پر ایک اور انکر پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ذرا امو کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انہیں کرو کی شکل میں آ رہا ہے اگر آپ کو کرو نہیں چاہیے تو سمپل اس کورنر پر کلک کر لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہ والا سائٹ تھا اس میں جو اس ٹائپ کا کرو تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ نہیں ہمیں اس میں اسی طرح کا بینٹ چاہیے تو یہ سیلیکٹ کر کے یہ والے انکر پوائنٹ اور اس پر آپ جب کلک کریں گے اس میں بھی کرو بن جائے گا تو ٹھیک ہے آپ نے یہ پینٹ ٹول سمجھ لیا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اب میں اس سے آپ کو دو سمپل سے ڈرائنگ کراتا ہوں اس میں آپ کو یہ بہتر سمجھ آ جائے گی اس کی تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور آتا ہوں اپنے آرٹ بورٹ پر یہاں ہمارے ساتھ دو چیزیں پڑی ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈرائنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کو کیبورٹ پر سینٹر کر دیا چاہے تو آپ اس کو لاک کر لیں میں نے اپنے کیبورٹ سے کنٹرول ٹو پریس کر لیا تو یہ لاک ہو چکا اور اب میں آتا ہوں یہاں پر پین ٹول سے پین ٹول پر جو ہے پین ٹول کے جو مختلف استعمال ہوتا ہے اسی ایک شیپ میں ہم وہ سب کریں گے تو میں پین ٹول لے کر سمپل یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اب یہاں پر کلک کر کے ماؤس کو چھوڑے بغیر نیچے کی جانب آ رہا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا یہ جو ہے ایک راؤنڈ بن گیا لیکن اگر اب میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پین ٹول کے نیچے جو روڑ بینڈ نظر آ رہا ہے اگر میں کلک کروں گا تو یہ یہاں پر سٹروک بن چکا ہے اس کے سٹروک کا میں کلر فیل کر لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اب سمجھ میں بھی آئے آپ دیکھ سکتے ہو اور ہمیں تو ایسا نہیں چاہیے بلکہ اوپر سے اس کو راؤنڈ کرنا ہے تو میں کنٹرول زیٹ کر کے انڈو کر لیتا ہوں اور اس کا سٹروک دوبارہ تو ٹو پینٹ ٹک لیتا ہوں اور اس طفعہ میں اپنے کیووٹ سے آلٹ پریس کر لوں گا آلٹ جب پریس کر کے اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والا جو ہنڈلر تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب جب میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ پائیں گے کہ جو روڑ بینڈ ہے وہ اس کے مطابق ہو چکا تو یہاں پر میں اپنا ماوس چھوڑ دوں گا تو یہ دیکھیں وہ لائن بن چکا ہے اب اسی طرح گر میں دوبارہ یہاں پر وہ ڈرائنگ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو روڑ بینڈ ہے وہ مخارب سنت میں آ رہا ہے اور ہمیں اس سائٹ پر جاہیے تو میں دوبارہ اپنے کیووٹ سے آلٹ پریس کر کے یہاں کلک کر لوں گا نیچے والا ہنڈل ختم ہو جائے گا اب میں یہاں کلک کر کے اپنے ماوس کو نیچے کی طرف ڈرائنگ کر لوں گا اور جو روڑ بینڈ ہمارے ڈرائنگ کے مطابق ہو جائے تو میں اپنے ماوس کو چھوڑ دوں گا ماوس میں نے چھوڑ دیا یہاں پر لائن بن چکی ہے تو ٹھیک ہے میں نے آلٹ پریس کر کے یہ جو ہنڈل اس کا ختم کر دیا اور اب میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ یہ اس کے مطابق یہاں سے نہیں ہو رہا میں کیا کرتا ہوں اپنے کیووٹ سے سمپل کنٹرول پریس کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں لاکر رکھ لیتا ہوں مطلب اگر آپ کوئی نور گئے کلک بھی کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد اگر آپ کنٹرول کے ساتھ اسے پریس کریں گے تو وہ موگ ہونے کے قابل ہوگا تو میں یہاں پر لاکر اسے چھوڑ لیتا ہوں اور اس کا جو ہنڈل ہے یہ ذرا ری شیپ کر لیتا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے پین ٹول سیلیکٹ کیا تھا لیکن جب میں نے پین ٹول سیلیکشن میں ہی کنٹرول کے ساتھ اس کو ری شیپ کرنا چاہا تو یہی پین ٹول اس ٹول کا کام کر رہا ہے تو میں جب کنٹرول ریلیز کر لیتا ہوں تو دوبارہ یہاں پر آلٹ پریس کر کے کلک کر لوں گا اور اب یہاں پر کلک کر کے اسے ڈرا کر لیتا ہوں آلٹ پریس کر کلک کر لیتا ہوں اس کا ہنڈل ختم کر کے یہاں آ کر دوبارہ سے ڈرائنگ کر لیتا ہوں اسی طرح دوبارہ آلٹ پریس کر کے یہاں کلک کر لیتا ہوں اور اب یہاں کلک کر کے نیچے کی جانب آ جاتا ہوں نیچے کی جانب اگر میں آکے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے ماؤس ریلیز ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے کیبورٹ سے کنٹرول پریس کر لیں کنٹرول جب پریس کریں گے تو یہ ہینڈل ہم اس کو ایڈجیسٹ کر لیں گے اور اپنے کیبورٹ سے کنٹرول ریلیز کر لیں گے اب آل کے ساتھ میں یہاں کلک کر دوں گا تو نیچے جو ہینڈل تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اب یہاں آ کر میں اس کو ڈرائنگ کر لوں گا یہ ہو چکا تو ٹھیک ہے یہ اس کا آدھا حصہ ہم نے ڈرائنگ کر لیا ہے یہ والا جو حصہ ہے اس کو ڈرائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ اسی ایک سے بنا سکتے ہیں لیکن فنحال میں اس کی ایک کوپی نہیں لیتا ہوں یہ حال آکے رکھ لیتا ہوں میں آپ کو کچھ دیر بعد یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اس آدھے حصے سے ہم یہ حصہ کس طرح بنائیں گے لیکن فنحال میں اس کو یہ پورا ڈرائنگ کرتا ہوں تاکہ اس پین ٹون کا دوسرا استعمال بھی آپ جان پائیں گے تو میں سنپل یہاں پر کلک کر لیتا ہوں یہاں کلک کر لیتا ہوں یہاں کلک کر لیتا ہوں یہاں مطلب ہر پوائنٹ پر میں کلک کر کے اس کو ملا گو ہوں گے بلا دیا ٹھیک ہے تو یہ لائن مکمل ہو گئی اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہ انکر پوائنٹ ٹون لے لیتا ہوں اور یہاں بیچ سے لاکر اس کو اس کے مطابق بناتا جاؤں گا یہاں جب آپ اس کے سینٹر پر کلک کر کے ماؤس چھوڑے بغیر جب آپ اسے ڈریک کریں گے تو یہ اس شیپ کے مطابق ہو جائے گا اور یہ جو ہینڈل دیا ہے اس سے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے یہ جو پین ٹون ہے پیچیدہ ضرور ہے نیکن اس پر ذرا سے دیان کے ساتھ پریپٹس کر لیا جائے تو یہ بہت آسان ہے سمجھنے میں آپ کو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں جو اس کے سٹروک ہے اس کا جو سٹائل ہے یہ میں راؤنڈ کر لیتا ہوں یہ جب راؤنڈ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ بہیں گے سب ہی اقصہ ہو گیا اب میں اس کو سائٹ پر رکھ کے اسے اللہ کر لیتا ہوں دیکھ ہی سائٹ پر کر لیتا ہوں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں نے سائٹ پر کر لیا تو ٹھیک ہے آپ اب یہ سمجھنے کے اسی آدھے شیپ سے ہم یہ کیسے بناتے ہیں صرف یہ کہ بلکہ ایک بہت خوبصورت آرٹ کس طرح تخلیق کر سکتے ہیں تو اس کیلئے سمپل ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے اوبجیکٹ میں اور اوبجیکٹ میں ہم نیچے آئیں گے ریپیٹ ریپیٹ میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک آپشن ہے میررر جیسے ہی میں میررر کرتا ہوں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں اس کے سمجھ پر ایک الگ اس کا بالکل میرر ڈوپلکیٹ بن چکا ہے یہاں سے یہ اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کے جو میرر ہے اس کی ڈیکریز بغیرہ اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کلانی ہے بے پھرسن کن چاہیے اور یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس میں سپیس ہے یہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ دیکھتے ہیں کو سیلیکٹ کر کے دور لے جاتا ہوں تو یہ دور ہوگا جب قریب کرتا ہوں تو یہ ساتھ میں مل جائے گا یہاں پر میں جو بھی ایکشن کروں گا وہ اس سمت میں بھی اپلائی ہوگا مثلا میں اس میں ایک پنگ کلر فل کر لیتا ہوں تو سٹروک میں فل ہوگا یا مجھے سٹروک میں نہیں فل میں چاہیے میں یہاں سے فل میں کر لیتا ہوں اب آتا ہوں یہاں پر ایک ایلپس ٹول سے ایک اور سرکنڈ را کرتا ہوں یہاں اور اس کا فل کلر وائٹ رکھ لیتا ہوں اس کا سٹروک ختم کر لیتا ہوں یہاں میں نے یہ سرکنڈ را کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بن چکا ہے میں اس کی کوپی لے کر یہاں رکھ لیتا ہوں تو یہاں بھی بن گئی تو اس وقت ہم یہ ریپیٹ کے آئیسونیٹ موڈ میں ہیں اس سے باہر رکھنے کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ باہر کسی بھی ایریا پہ کلک کر لیں یہاں جو ایرو بنا ہے اس پر کلک کر لیں تو آپ اس سے باہر آ جائیں گے اس سے ہم باہر آ چکے ہیں میں اسے ذرا سا ڈاؤن سکیل کر لیتا ہوں ڈاؤن سکیل کرنے کے بعد اس پر میں دوبارہ وہی افیکٹ افلائی کرتا ہوں لیکن ایک مختلف طریقے سے اور آپ دیکھ پائیں گے کہ کتنا ایک خوبصورت شیپ ہمارے سامنے آتا ہے میں آتا ہوں اوبجیکٹ میں اوبجیکٹ کے بعد اسی ریپیٹ میں ریپیٹ کے بعد اس طفح میں میرر نہیں لے رہا بلکہ ریڈین لے لیتا ہوں جیسے ہی میں نے ریڈین لے لیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت منڈالہ آرٹیویں ہمارے سامنے ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ میں نے مختلف ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور آگے چلن کر ہم اس سے ایک مزید کام بھی آپ کو دیکھائیں گے لیکن چلحال میرا فوکس اس پر ہے کہ پینٹ ٹول سے ہم ایک معمولی شیف ڈرا کر کے اسے کس طرح خوبصورت پیٹرن اور ڈیزائن ہم تخلیق کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سائٹ پیلا کر رکھ لیتا ہوں اور اب آتا ہوں اس شیف پر یہاں علاقہ اسے لاک کر لیتا ہوں کنٹرول ٹو پریس کر کے یہ لاک ہو گیا اب اس میں بھی آپ اور بہتصر سمجھ لیں کہ پینٹ ٹول کی پینٹ ٹول کر رہا ہے پینٹ ٹول میں نے نے لیا دوبارہ سے آپ ذہن نشین کر لیں پینٹ ٹول لے کے میں یہاں کلک کر لیتا ہوں پھر یہاں کلک کر کے ماؤس چھوڑے بغیر نیچے کی جانب آ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ ہو رہا ہے اب جو ہے یہ والا جو ہینڈل نظر آ رہا ہے اس کو میں آلٹ پریس کر کے اس ہینڈل کو ختم کر لوں گا آلٹ پریس کر کے میں نے اس انکر پوائنٹ پر پریس کر لیا تو وہ فکم ہو گیا اب یہاں آ کر کلک کرتا ہوں اور اس کو ڈرائنگ کر لیتا ہوں نیچے حصہ ڈرائنگ ہو گیا اب دوبارہ یہ اگر میں آلٹ کے بہر اس کو پریس کر کے آگے جاؤں گا تو یہ درست نہیں بنے گا میں آلٹ پریس کر کے یہ والا جو ہینڈل ہے یہ ختم کر لیتا ہوں اور اب یہاں کلک کر کے اس کو ری شیپ کر لیتا ہوں یہ کرو جب اس کے مطابق ہو گیا تو میں نے ماوس ریلیس کر دیا یعنی ماوس چھوڑ دیا اب اس ہی انکر پوائنٹ پر میں آلٹ پریس کر کے کلک کروں گا وہ ہینڈل ختم ہو جائے گا اب یہاں اس پوائنٹ پر آگر میں اس کو ہیٹ شیپ اس کے مطابق بنا لوں گا اور جب یہ اس کے مطابق ہو جائے گا تو میں اپنے ماوس کو ریلیس کر دوں گا وہ مطابق ہو گا اب آج فيس کر کے اس اکار پوائنٹ پر کلک کر لوگا اب نیچے یہاں آگے میں دوبارے سے یہ ڈرائنگ کر لوں گا اب یہاں آگا سیم اسی پر یہ کروں گا سیم یہاں ہمیں ثلٹ کر کے چھوڑا سا ماوس میبح ختم کروں گا اب یہاں اب یہاں دوبارہ سے میں آنٹ پریس کر کے اس اکھر پر کلک کر دوں گا اور یہاں آگا یہ ڈرائنگ Evening بنا لوں گا بن گیا دوبارہ آلٹ پریس کر کے اس ان کے پر پیٹ کروں گا یہاں آ کر یہ ڈرائنگ کرلوں گا دوبارہ اپنے کیوبورٹ سے آلٹ پریس کرلوں گا اور یہاں پر klک کرلوں گا اور اب یہاں آ کر میں سیدھا ایک لینڈا کر لیتا ہوں اور اب یہاں آ کر میں جو ہے بس صرف کلک کر رہا ہوں کلک کر رہا ہو کلک کر رہا ہو کلک کر رہا ہو کلک کر رہا ہو اور کلک کر رہا ہو ٹھیک ہے اب شیپ ٹول لے کر یہ جو ہے نا آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقہ اگر کنٹرول اس کا کر سکتے ہو تو وہ کرتے جائے اب یہ میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ یہ رف ڈرائنگ لے کر اس میں جو غلطی آئیں گی اس کو ہم کس طرح دور کریں گے آپ وہ بھی سمجھ دیجئے گا ہم نے ایک رف ڈرائنگ کر لی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ خامیہ ہے یہ خامیہ کیسے نکاننی ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے کر ون بائی ون ایک ٹیک جو انکر پوائنٹ ہے اس کو سیٹ کر لیا جائے لیکن یہ ذرا وقت طلب ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا اگر ہمیں ایسا نہیں کرنا اور اس کو درست بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کی بھی سیمپل میں نے کرنا ہے یہاں پر آؤں گا اس ٹول پر یہ شیپر ٹول ہے شیپر ٹول کے گروپ میں یہاں پر ایک ٹول موجود ہے سموٹ ٹول کو دوں گا اور یاد رہے کہ یہ جو ڈرائنگ ہے یہ سیلیکٹ ہو یہ سیلیکٹ ہو اور پھر آپ سموٹ ٹول لیں گے اور اس پر پیرتے جائیں گے اس پر دیکھ پیرتے جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں کا جو شیپ تھا وہ اس کے سموٹ نے درست نہیں تھی اس نے اس کو سموٹ کر دیا ہے یہاں دیکھنے یہاں پر بھی شارپ لس ہے یہ شیپ تھا ہم نے ختم کرنی ہے یہ شیپ سیلیکٹ ہے اس موٹ ٹول لے کر میں اس پر کلک کرتا جاؤں گا تو یہ سموٹ ہوتا جائے گا اس پر کلک کر کے پیرتے جائے پیرتے جائے پیرتے جائے پیرتے جائے دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہو چکا ہے یہاں کر لیں تو کرتا ہوں آج کے اس کلاس کا یہی پر افتتام تو آج کی کلاس آپ نے دیکھنے مجھے امید ہے کہ پین ٹول کے پر بھی آپ کو پریکٹس کریں گے اور یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سے میری ایک بزارش ہے کہ آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں میں نے فیس بک گروپ بلایا ہے آپ وہاں پر اپنا کام شیئر ضرور کیا کرے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو میرے خود کوشش رہے گی وہاں گروپ پر جو ہے جو جو بندے کام اپلوڈ کرتے ہیں ان کو خود چیک کروں اس کے علاوہ میں میرے ساتھ دو سٹوڈنٹس ہیں بہت سینئر گرافک ڈیزائنر ہے نجیب جی اور ابرار شاہ وہ بھی موجود ہوں گے وہ بھی آپ کے کام کو چیک کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیکھنے والے ہیں سب نے مل کر جانلا ہے ہر ایک جم اپنا کام اپلوڈ کرے گا تو دوسروں کو ان سے سیکھنے کے مواقع مینے گا اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی محصلہ افضائی ہوگی تو مجھے بھی امید ہے کہ آپ وہاں اپنا کام پبنش کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کام میں مزید نکار پہلتا چھنے جائے گا اور اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں اگر موسیقی